السلام علیکم ناظرین نارملی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی کہ end of sixth century and start of seventh century اس وقت کی دنیا کی جو جو پولٹیکس تھی اس میں کون کون سی بڑی سلطنتیں موجود تھیں تو دو ہی سلطنتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان میں ایک رومن امپائر ہے اور ایک پرشن امپائر ہے لیکن آج ہی اس ویڈیو میں ہم اس زائرہ کار کو تھوڑا سا وسیع کر کے پوری دنیا کو پر اپلائی کریں گے اور چیک کریں گے کہ اس وقت دنیا میں کون کون سی بڑی بڑی سلطنتیں اور ریاستیں موجود تھیں کون سی ریاستیں اور سلطنتیں آپس میں برسرے پیکار تھی کیا اس وقت یہ دنیا کے جیو پولٹیکس میں چل رہا تھا کون کون سی مذاہب دریافت ہو چکے تھے کتنی دنیا دریافت ہو چکی تھی اور کتنی دریافت نہیں ہوئی تھی ان ساری چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ آہ کلیر کر لیں اگر آپ کو پہلے پتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن نہیں پتا تو یہ چیز جاننی ضروری ہے یہ آگے آپ کے کام ہے گی کہ دیکھیں جب آپ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں چھٹی صدی اسویں تو اس امراض یہ نہیں ہوتا کہ جو آہ چھے سو والے لائن ہیں یعنی کہ چھے سو والے لائن میں جتنے سال آتے ہیں یعنی کہ چھے سو ایک چھے سو دو چھے سو این اس امراض یہ نہیں ہوتا جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں چھتی صدی اسویں تو اس سے مراد ہوتا ہے جو پانچ سو والے لائن ہیں یعنی کہ پانچ سو ایک پانچ سو دو یعنی کہ اس لائن میں جتنے میں سارے سال آتے ہیں اس صدی میں جتنے میں سارے سال آتے ہیں اور اسے درہاں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ساتھویں صدی اسویں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ساتھ سو ایک ساتھ سو دو یعنی کہ سات سو کی لائن میں جتنے بھی سارے سال آ رہے ہیں بلکہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھویں صدی ایسویں تو اس امراض یہ ہوتا ہے کہ جو چھے سو والی لائن میں جتنے بھی سارے سال آ رہے ہیں یعنی کہ چھے سو ایک چھے سو دو چھے سو تین اس امراض یہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے سو وان اپ سارا آپ کر لیں یہ چیز آگے آپ کے کام آئے گے دوسری چیز یہ تو تب جو ہے وہ دنیا کے نقشے کو اگر ہم پورے نقشے کو دیکھیں تو امریکہ تب دریافت نہیں ہوا تھا تب تین ہی بڑے بڑے آزم جو آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں تب وہ میجر تب کی دنیا میں وہ ہی تھے یعنی کہ جن میں یورپ آتا ہے ایفریکا ہے اور ایشیا ہے یہ تین ہی بڑے بڑے آزم تھے اس وقت دنیا میں اور انہی کو بس پوری دنیا سمجھ جاتا تھا نہ تو امریکہ دریافت ہوا تھا اور جو نیوزی لینڈ ہے اور اسٹریلیا ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے تب دریافت نہیں ہوئے تھے اور اس وقت کی جو ساری دنیا تھی اس میں بس یہ تین ہی بڑے آزم تھے اس میں میڈل ایس جو ہے اس میں عرب موارک سارے آتے ہیں اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں یعنی کہ یہ ساری اس وقت ہی ساری دنیا تھی تو اسی کے اندر رہتے رہتے ہی ہم دیکھیں گے کہ جیو پولٹیکس یعنی کہ کون کون سی سلطنتیں اور ریاستیں تھیں یعنی کہ اسی میں آپ کے اندر رہتے ہیں اور ہوفیلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ غور سے یہ ساری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو دنیا کو نقشہ ہے یعنی کہ آپ کو جیو پولٹیکس سمجھنے میں ہسانی ہوگی اور جیو پولٹیکس جو ہے وہ دنیا کے نقشے کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی تو اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تھوڑی سی محنت آپ خود کرتے ہیں دنیا کے نقشے کو میپ پہ جو موبائل میں وہ نکال کے باہر پر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا جو میپ ہے وہ سارا کلیر ہو جائے گا آپ کو سمجھ جائے گی کہ دنیا میں جو کون سمولک ہے وہ کہاں پر ہے اور پھر آپ کو نقشہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور جو آج کی دنیا کی جیو پولٹیکس ہے اس کو سمجھنے بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ پائنس سو ستر یا پھر پائنس سو کتر ایسویں کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افاد تھی وہ چھے سو بتیس ایسویں کوئی یعنی کہ آپ کہلیں سٹارٹ آف سیمی سنچری تو اسی پیریڈ کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کی جیو پولٹیکس کو سمجھنے کوش کرتے ہیں تو ہم جو مشرک ہے یعنی کہ جو ایسٹ ہے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں اور جو مغرب ہے یعنی کہ ویسٹ وہاں تک ہم جائیں گے تو ایس یعنی کہ جو مشرک ہے اگر آپ آج دنیا کی نقشہ کو چیک کریں گے تو آپ کو وہاں پر جیپین کا ملک نظر آئے گا اس وقت بھی جو ایس یعنی کہ جو مشرک ہے وہاں پر جیپین ہی تھا اور وہاں پر جو پیریڈ چل رہا تھا اس کا نام ہے جماعتو پیریڈ جو کہ دو سو پچاس صدی اسویں سے سانسو دس صدی اسویں تک چلا اب اس کو مزید آگے دو پیریڈ کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے جس میں جو پہلا ہے وہ کوفن پیریڈ ہے اور جو دوسرا ہے وہ اسوکا پیریڈ ہے یہ جو کوفن پیریڈ ہے یہ دو سو پچاس صدی اسویں سے پائنسو اسوہ اٹھتی اسوہ میں تک چلا آپ آج بھی نقشے میں دیکھیں یہ یعنی کہ مشرک میں ہی ہے اور اس وقت کے دنیا کے نقش میں بھی چائنا جو ہے وہ اس یعنی کہ مشارق میں ہی تھا اور چائنا کے اندر اس وقت یعنی کہ end of sixth century اور start of seventh century میں تین سلطنتیں جو کے بعد دیکھ رہے گزریں جن میں جو پہلی تھی وہ جن ڈائنسٹری تھی اور دوسری سوئی ڈائنسٹری اور تیسری تنگ ڈائنسٹری تھی اب یہ جو جن ڈائنسٹری ہے اس کا جو تنیور تھا وہ 557 صدی اس میں سے 589 صدی اس میں تک تھا اور جو سوئی ڈائنسٹری تھی اس کا ٹانیور 581 صدی اس میں سے 618 صدی اس میں تک تھا اور جو تنگ ڈائنسٹری تھی اس کا ٹانیور 618 صدی اس میں سے 907 صدی اس میں تک تھا اب اس میں دیکھا جائے تو یہ جو سوئی ڈائنسٹری تھی یہی وہ آپ کہہ لیں کہ ایک سلطنت تھی جو آپ سلام کی جو پیدائش ہوئی ہیں تو تب آپ کہہ لیں کہ چائنے کے اندر سوئی ڈائنسٹری چل رہی تھی یعنی کہ یہ سلطنت نظر آج کر رہی تھی اور جب آپ سنم کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت تو چائنا ہے اس میں تنگ ڈینیسٹی کی بنیاد پڑھی اور یہ جو سوی ڈینیسٹی تھے یہ ختم ہو گئی اب ہم آگے بڑھتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے یہ سارا عیرز تھا جس کے اندر جپین اور چائنا ہے اور آج کے دور میں آپ چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فلیپنز ناردھ کوریا ساؤتھ کوریا ملیشیا انڈونیشیا جیسے مالک نظر آ جائیں گے اب سینٹرل ایشیا کو اگر آج کے دور میں آپ چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا منگولیا چائنا کا کچھ حصہ اس کے علاوہ عزبکستان اور انڈیا کا کچھ حصہ اور ریشیا یعنی کہ یہ ساری ایریاز جتنے میں ہیں یہ سارے سینٹرل ایشیا آپ کہلیں کہ آ جاتا ہے اور سینٹرل ایشیا میں اس وقت بہت ہی مضبوط قسم کے ایک سلطنت مضبوط تھی اس کا نام ترک کی کگنیٹ ہے جو کہ گوگ ترک لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا اور یہ قائم ہوئی تھی پانچ سو پانچ سو پانچ سو پانچ سدھی اس وی میں قائم ہونے کے بعد چھ سو تین سدھی اس وی میں جا کے یہ ڈوائیڈ ہوگی آگے دو میں مزید یعنی کہ اسٹرن ترکی کگنیٹ اور ویسٹرن ترکی کگنیٹ اب یہ جو اسٹرن ترکی کگنیٹ ہے یہ چھ سو تین میں علایدہ ہوگی تھی اور چھ سو تیس میں تنگ ڈائنسٹی یعنی کہ یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں یعنی کہ جو تنگ ڈائنسٹی تھی یعنی اس کے ایک بادشاہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور یہ تنگ ڈائنسٹی کا حصہ بن گئی اور جو ویسٹرن ترکی گگنیٹ ہے یہ بھی اس کے اوپر بھی جو تنگ ڈائنسٹی کے بادشاہ تھے وہ اس کے اوپر حملہ کرتے رہتے تھے اور سکس فائف سیون سدی اسمی سے سکس فائف نائن سدی اسمی یعنی کہ یہ دو سال آپ کہلے کہ تنگ ڈائنسٹی کی طرف سے شدید حملے ہوئے ویسٹرن ترکی گگنیٹ کے اوپر لیکن اس کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ ری اسٹیبلش کیا گیا اور پھر یہ سکس ایٹ ٹو سدی اسمی سے سیون فور فور سدی اسمی تک چلی جو ویسٹرن ترکی گگنیٹ تھی تو یہ سینٹرالیشیا کے حالات تھے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ہندوستان کے طرف یعنی کہ انڈیا یا برے سگیر بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اگر آج کے دور میں آپ نقشے پیچھا کریں گے تو آپ کو یہاں پہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش چیسے ممالک نظر آئیں گے تو اس وقت کی جیو پولٹیکس میں اس ایریا میں ڈیفرنٹ قسم کی سلطنتیں یعنی کہ چر رہی تھی پرالل اور ان کے الادہ بادشاہ ہوا کرتے تھے الادہ الادہ اور یہ اپس میں ان کی جنگیں بغیرہ بھی ہوا کرتی تھی تو اس وقت کے اگر آپ انڈیا کو چیک کریں تو اس میں بلکل اگر آپ نورت میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک پشیا بٹی کے نام کے سلطنت ایک موجود تھی جو کہ پانچ سو صدی عیسوے میں قائم ہوئی اور چھے سو سنتالیس صدی عیسوے میں اس کا خاتمہ ہو گیا اس کو وردن سلطنت بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک ہرش وردن آخری بادشاہ تھا جو کہ چھے سو چھے صدی عیسوے سے چھے سنتالیس صدی عیسوے تک بادشاہ رہا اور اس کے بعد اگر آپ انڈیا کے سینٹر میں آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ایک کلاچوریس ڈائنیسٹی کے نام سے ایک سلطنت اسی دور کے اندرہ ملے گی جو کہ پانچ سو پچاس صدی عیسوے میں قائم ہوئی اور چھے سو پچیس صدی عیسوے میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ انڈیا کے ساؤت میں آ جائیں تو ساؤت میں آپ کو چلوکیا ڈائنیسٹی کے نام سے ایک سلطنت ملے گی جو کہ پانچ سو ساتھ ستھالیس صدی اسویں میں قائم ہے اور ساتھ سو تریپن صدی اسویں میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد اس انڈیا کے آپ ویسٹ میں یعنی کہ جہاں پہ سندھ موجود ہے جہاں پہ آج کے دور میں پاکستان ہے تو سندھ میں اس وقت جو ہے وہ رائے ڈانیسٹی کے نام سے ایک سلطنت موجود تھی جو کہ فور ایٹی نین صدی اسویں میں قائم ہے اور سکس تھٹی ٹو کے اندر اس کا آگے خاتمہ ہو گیا تو یہ ساری انڈیا کی سیچویشن تھی یعنی کہ یہ ساری سلطنتیں جو ہیں یہ انڈیا کے اندر موجود تھی اس اس دور کے اندر اب ہم آگے بڑھتے ہیں میڈلیسٹ کے طرف اور اگر آج کے دور میں آپ میڈلیسٹ کو چک کریں گے تو یہاں پہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہمیں ساری کے ساری میڈلیسٹ میں آتی ہیں جس میں سردی ریبیا شام قطر اومان دبائی اور ایران اراک یعنی کہ یہ ساری ایریاز جتنے بھی ہیں یہ سارے ممالک میڈلیسٹ کے اندر آتے ہیں اور تب کے دور میں تب کے نقشے پہ تب کی جیو پولٹکس میں یہاں پر ایک بہت ہی فیموس قسم کی سلطنت قائم تھی جس کو پرشن امپائر کا جاتا ہے یعنی کہ ساسانی امپائر اس کا دوسرا نام ہے جو کہ دو سو چوبیس صدی اسویں میں قائم ہوئی تھی اور چھے سو اکامل صدی اسویں میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا اسلامی لشکر کے ذریعے یا اسلامی فوج نے اس کا خاتمہ کیا تھا اور اس کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ عورتشیر تھا اور جو اس کا آخری بادشاہ ہوا وہ یزکر تھا جو کہ چھے سو بتیسے چھے سو اکامل صدی اسویں تک بادشا رہا اور اس کا ایک بادشاہ خسرو پرویز بھی گزرا جس کو آپ سلم نے خط بھی لکھا تھا اور اس نے آپ سلم کے خط کو پھار دیا تھا تو یہ ساری ایریاز میں ساسانی امپائر اس وقت موجود تھی ابھی تک جو ہے وہ ہم میڈل اس تک پہنچ چکے ہیں اور یہ جو میڈل اسٹ ہے یعنی کہ جہاں پہ عرب کنٹریز ہیں جہاں پہ اسرائیل اور فلسین ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک لحاظ سے سینٹر آف دا ورڈ ہے یعنی کہ آپ اگر دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایسٹ ہی طرف اور ویسٹ ہی طرف اور یہ سینٹر بنتا ہے اور اس سینٹر سے اب ہم آگے یعنی کہ نورت کی طرف دیکھیں گے یعنی کہ جہاں نورت کی طرف رشیا پورا آپ کو نظر آتا ہے وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس وقت نقشے پر یہاں کے کیا حالات تھے اور پھر پیچھے ہم ساؤت کی طرف آئیں گے یعنی کہ جنوب کے طرف جہاں پر افریقہ کا پورا بریعظم ہے اور یہاں پر حالات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا حالات تھے اور پھر اس کے بعد ہم آگے نیکس موف کریں گے بیسٹ کی طرف اگر ہم نورت کی طرف موف کریں یعنی کہ اگر آج آپ دیکھیں گے تو آپ کو نورت پورا پورا نظر آئے گا تو تب کے نقشے میں اس وقت وہاں پر مختلف جسم کے لوگ تھے جو کہ قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے تو ان میں جو فیموس لوگ ہیں تب کے دور میں ان میں آہ پیلیو سائیبیرین پیپلز کا نام آتا ہے سیمیوڑک پیپلز کا نام آتا ہے اور فینا یوگرین پیپلز کا نام آتا ہے یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قبائل کی صورت میں انہی اریاز میں جہاں پر آج رشیا ہے وہاں رہا کرتے تھے تب کے دور میں اور اگر ہم میڈل اس سے ساؤت کی طرف آ جائیں جہاں پر آپ کو ایفریقہ کا بریازم نظر آتا ہے تو یہاں پر بھی تب کے دور میں مطلق قسم کے لوگ قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے اور یہاں پر بھی کوئی پراپر سلطنت یہاں پر کوئی پراپر ریاست موجود نہیں تھی اور ان قبائل میں جو فیمس نام ہیں ان میں نورت ویسٹرن بانٹو ٹرائبز ویسٹرن بانٹو ٹرائبز کوئیسن پیپلز سہارا نومرڈک ٹرائبز یعنی کہ یہ اس طرح کے سارے قبائلی صورت میں لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے اور صرف ایک ساؤت سیولیزیشن کا نام سے ایک نام یہاں پر ملتا ہے جو کہ پانچویں سے چھٹی صدی قبل مسیح میں قائم ہیں اور سولہ سو صدی اسویں تک یہ چلی اب آگے اگر ہم ویسٹ کی طرف پڑھیں تو ویسٹ میں سب سے جو بڑی سلطنت اس وقت آپ کو ملے گی وہ رومن امپائر تھی اور جو رومن امپائر ہے یہ قائم ہوئی تھی سنتالیس قبل مسیح میں اور سنتالیس قبل مسیح میں قائم ہونے کے بعد یہ مزید ایکسپینڈ ہوتی گئی اور بڑھتی چلی گئی اور اس میں جو ہے وہ جورپ کے بہت سے ایریا کو اس نے کور کیا اور اس میں اس کے علاوہ جو میڈر اس کے کچھ ایریاز ہیں اور افریقہ کے کچھ مالک ہیں یعنی کہ یہ آپ کہلیں کہ تین بریازموں تک یہ پھیلتی چلی گئی اور تین سو پچانویں صدی اس میں جا کر یہ دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی یعنی کہ ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر اب یہ جو ویسٹر رومن امپائر تھے یہ تین سو پچانویں صدی اس میں سے لے کر چار سو چھتر صدی اس میں تک چلے یعنی کہ چار سو چھتر صدی اس میں جو ویسٹر رومن امپائر ہے اس کا خاتمہ ہو گیا جو یورپ کے اندر چھوٹی چھوٹی قومیں تھے جن انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا لیکن جو ایسٹرن رومن امپائر تھی یہ قائم رہی اور یہ تین سو پچانویں صدی اس میں علادہ ہونے کے بعد پھر یہ آگے چودہ سو تریپن سدی اس میں تک چلتی رہی اور سلطان محمد فاتح نے یعنی ترکی ترک جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا پھر آگے بعد میں خاتمہ کیا اب ہم آگے یورپ کے طرف اگر موف کریں یعنی کہ آج کی دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو یورپ رکشے میں آپ کو نظر آ جائے گا سپین اٹلی فرانس جرمنی یونائٹڈ کنگڈم آسٹریا یعنی کہ اس طرح کی جتنے ہوئے اس سارے موالے کا یہ سارا یورپ ہے اور اس وقت یورپ کی کیا کنڈیشن تھی کیا صورتحال تھی تو اس میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی ریاستیں اور سلطنتیں پیرلل چل رہی تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی جو سلطنتیں تھی وہ پیرلل چل رہی تھی اور ان کے آپس میں لڑائیں ہوتی رہتی تھی تو یہاں پر بھی ڈیفرنٹ قسم کی سلطنتیں تھی جو کہ پیرلل چل رہی تھی اور الیدہ الیدہ سے یعنی کہ مختلف قسم کے قبائل بھی تھی یہاں پر اور قبیلوں کے بھی آگئی یعنی کہ الیدہ الیدہ سے سسٹم ہوا کرتی تھی اور آپس میں ان کی لڑائیں وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی تو اس میں بسی گوت کینگنٹ نام سے ایک ریاست آتی ہے چونکہ چار سو اٹھارہ صدیسویں میں قائم ہوئی اور سو سو بیس صدیسویں میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد میروونگین ڈائنسٹی کے نام سے ایک یہاں پر سلطنت موجود تھی اور یہ چار سو کیسے صدیسویں میں قائم ہوئی اور سو سو کامون صدیسویں میں اس کا خاتمہ ہوا اور یہ جو میروونگین ڈائنسٹی ہے چار آپ کہلیں کہ اس کے حصے تھے جس میں آسٹریسیا نیوستریا برگنڈی اور یعنی کہ یہ چار اس کے حصے تھے اور یہ اور ان چاروں کے لیدہ لیدہ سے آگے بادشاہ ہوا کرتے تھے جو کہ رول کیا کرتے تھے اپنے اپنے ایریا کو اور اس کے علاوہ اٹلی والی اگر سائیڈ پر ہم دیکھیں تو وہاں پر کنگڈم آف لومبرڈز کے نام سے ایک ریاست موجود تھی جو کہ پانچ سو ٹھامر صدیسویں میں قائم ہوئی اور سات سو چورتر صدیسویں میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہم یعنی کہ جو انگلینڈ ہے اس کی اگر سورت دیکھیں تب کی تو یہاں پر انگلس سیکسن کے نام کے قبائل تھے جو یہاں پر رول کر رہے تھے اور جو پانچ سو ساٹھ صدیسویں سے چھ سو دس صدیسویں کے ٹینئور میں اپنے آپ کو یہاں پر ڈیویلپ کر چکے تھے یہ بیسیکری یہاں آہ مائگریٹ ہو کے آئے تھے جب آہ جو رومن امپائر ہے وہ اس نے ویسٹ آہ یعنی کہ ویسٹ کے طرف حملہ کیا تھا یورپ اور انگلینڈ جا کے انہوں نے لیدہ سے اپنی پوری سلطنت اور ریاست بنا دی اور اس کے اندر بھی آگئے نیچے ڈیفرنٹ قسم کے قبائل ہوتے تھے قبیلے ہوتے تھے یعنی کہ انگلینڈ کے اندر جو کہ لیدہ لیدہ سے رول کرتے تھے تو یہ ساری جورپ کی صورتحال تھی اور اس کے بعد اگر عرب کو دیکھ لیا جائے جہاں پر آپ صلی اللہ پیدا ہوئے تھے کہ اس کی کنڈیشن کیا تھی اس وقت کی جیو پولٹیکس کے تو یہاں پر بھی مختلف قسم کے قبیلے تھے جو جو رول کر رہے تھے جس میں اگر شام کے طرف ایریات کو دیکھا جائے یہاں پر سیریا آج کے نقشے پر بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر اگر ثانی قبیلہ تھا جو اس وقت یہاں پر رول کر رہا تھا اور اگر مکہ میں دیکھتے تو یہاں پر قریش تھے اور اسی طرح سے بنو وازن اور بنو حنیفہ جیسے قبیلے یعنی کہ جو عرب ہے یہاں پر رول کر رہے تھے اس وقت کی جیو پولٹیکل کنڈیشن کے لحاظ سے تو یہ سارا ایک پوری دنیا کا جیو پولٹیکل کنڈیشن تھی صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس وقت کی جب آپ سلام پیدا ہوئی اور جب آپ سلام کی وفات ہوئی یعنی کہ اینڈ آف سکھ سینچری اینڈ سٹارٹ آف سیون سینچری جس میں میں نے آپ کو اکسلین کیا ساری چیزیں کہ کون کون سی ریاستیں اور کون کون سی سلطنتیں کس کس ایریا میں دنیا کی موجود تھی تو یہ آج کی ویڈیو تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ